پیارے مہترم دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نئی ناتفاق دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے مہترم دوستو ہمارے چینل کو بڑا فرق ہے آپ کہیں گے مولانا کیسے فرق ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوا چلتا ہوں محبت میں لالچ ہوتا ہے عشق میں کوئی لالچ نہیں ہوتا عشق کے اندر کوئی لالچ نہیں ہوتا ہے محبت میں لالچ ہوتا ہے آپ کہیں گے محبت میں کیسے میں آپ سے محبت کرتا ہوں ہو سکتا ہے کہ لالچ ہو آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ لالچ ہو کوئی کسی سے محبت کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ لالچ ہو مگر سنو پیارے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں ہم نبی سے سچی محبت کرتے ہیں ہم رسول سے سچا عشق کرتے ہیں ہم رسول سے سچا پیار کرتے ہیں اس کے اندر کوئی لالش نہیں ہے مگر پیار کرتے کیوں ہے کوئی کسی دنیا دار سے محبت کرتا ہے کوئی کسی زمیدار سے محبت کرتا ہے کوئی کسی ٹھیکے دار سے محبت کرتا ہے کوئی کسی دنیا والے سے محبت کرتا ہے کوئی کسی امیر سے محبت کرتا ہے کوئی کسی ڈاکو سے محبت کرتا ہے کیوں کرتا ہے اس لیے کہ تاکہ سہارا بن جائے کوئی کسی دنیا دار سے محبت کرتا ہے تاکہ سہارا بن جائے کوئی کسی امیر سے محبت کرتا ہے تاکہ سہارا بن جائے کوئی کسی دنیا دار سے محبت کرتا ہے آپ سے پوچھنا چاہتا ہو اے اسلام کے چانے والوں آخر ہمارا سہارا کون ہے ہماری مدد کرنے والا کون ہے ہماری فتح و نصر کرنے والا کون ہے ہمیں کامیابی دلانے والا کون ہے ہمیں منزل مقصود تک پہنچانے والا کون ہے تو قسم خدا کی مسلمان یہ علماء کرام کی جماعت جواب دیتی نظر آئے گی آئے نادان کیا تجھے خبر نہیں ہے آئے نادان کیا تجھے پتا نہیں ہے اگر تجھے سہارے کی بات کرتا ہے اگر تُو سہارے کو پوچھنا چاہتا ہے تو کہیں اور مجھا جا کر کے حسی آزم سے پوچھ لے ہمارا سہارا کون ہے آہواجہ مہین الدین چشتی سے پوچھ لے تمہارا سہارا کون ہے حضرتِ علی الدین سے پوچھ لے تمہارا سہارا کون ہے تو تُو دین بتائیں گے تیرا سہارا کون ہے قسم خدا کی ان سارے بزرگوں نے جواب دے دیا آئے لوگو اگر سہارے کو پوچھنا چاہتے ہو ایک عالم دین نے کہا نادان بھٹکتا پھر رہا ہے ادھر ادھر گھومتا پھر رہا ہے اگر تُو سہارے کی بات کرتا ہے تو سیدھا بھرے لی چلا جا قسم خدا کی میں بھرے لی گیا آلہ حضرت کی چوکھت کو چوما اور چومنے کے بعد میں مچھل گیا میں نے آلہ حضرت کی بارگاہ میں عرض کیا اے آقا آلہ حضرت ہمیں بتا دیجئے نہ آخر ہمارا سہارا کون ہے ہماری مدد کون کرنے والا ہے ہماری فریاد کو کون پہنچنے والا ہے ہماری مدد کام کرے گا ہماری مدد کھاں سے ہوگی آلہ حضرت فرماتے ہیں آئے نادان اگر تُو پوچھنا چاہتا ہے تو سن لے آلہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں غمزہ دوتو رضا مزدہ دیجئے کے ہوئے غمزہ دوتو رضا مزدہ دیجئے کے ہوئے بے کسوتا سہارا ہمارا سبحان اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ بار زندہ آواز سبحان اللہ بہت اچھے حضرت زندہ آواز آلہ حضرت فرماتے ہیں ہمارا سہارا کون ہے اولو ہمارا نبی محبت سے بولو ہمارا نبی کون ہے آپ کا سہارا ام ملائزہ کرو غمزہ دوتو رضا مزدہ دیجئے کے ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی نارے تکبیل نارے رسالت حضرت علماء نازم رضا منظری حضرت علماء نازم رضا منظری بیٹھ جائیے آپ حضرت حضرت علماء خطیب اہل سنت خطیب نوجوان حضرت علماء مولانا نازم رضا صاحب نارے تکبیلہ نازم رضا رونکہ سٹیج ہو چکے ہیں اور بہت ہی جلدی آپ حضرت ان کا خطاب جاندار شاندار اور بہترین خطاب نایاب آپ حضرت کو سمات کرنا ہے میں آپ کو سناتا رہتا ہوں حضرت محترم بس آخری بات ملائزہ کرلیں محبت سے بول دیں سبحان اللہ اور طبقر بولیں یا رسول اللہ حضرات تو بتانا یہ چاہ رہا تھا اے ایمان والو اے اسلام کے چانے والو اے نبی کی محبت کے دعوے دارو اے سرکار کا کلمہ پڑھنے والے امتیو حضرات ایک نوجوان کی شادی ہوئی اور جیسے ہی شادی ہوئی گھر آتا ہے شادی ہونے کے بعد میں گھر آیا اور گھر آنے کے بعد بیوی اس کو حافظ قرآن مل گئی دعا کرو ہمیں بھی حافظ قرآن ملے ارے بولو سبحان اللہ بیوی حافظ قرآن مل گئی یہ تو نہیں جانتا تھا کچھ بھی گھر آیا آ کر کے سلام کیا تو سلام کا جب جواب دیا تو بیوی نے فوراں پوچھ لیا کہ آپ حافظ قرآن ہیں اب بڑا شرمندہ ہوا اوپر کے سانس اوپر اور نیچے کے نیچے ہیں بڑا شرمندہ ہوا یہ تو جانتا بھی نہیں تھا حافظی کے ہمیں کسے ہیں بہت پریشان ہوئے بلک کیا کہنا چاہ رہی ہو آپ بولے حافظ قرآن ہو یا نہیں میں حافظ قرآن ہوں اوپر سے بول دو سبحان اللہ کتنے خوش قسمت عورت ہوگی جو حافظ قرآن ہو حضرات محترم پھر اس نے دوبارہ سلام کر لیا السلام علیکم بیوی بولی حافظ قرآن نہیں ہو حافظ قرآن اور اس دور کی عورتیں لڑکیاں اتنا ناپسند کرتی ہیں مولویوں کوئی ٹھگا نہیں یہ سوستین کی شادی ہو گئے جاتی ہے بے وکوفوں جس کی شادی مولوی سے ہو جاتی ہے وہ تصویر بڑھتی ہے اسے ہی بتا رہا ہوں حضرت حضرت پہ نہیں کہہ رہا ہوں ہاں حضرت پہ نہیں کہہ رہا ہوں بے ورہا ہوں جَرْقِ